بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو وان پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام والیکم سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سپیشل سیکیورٹی یونٹ میں ایس ایس یو یونٹ میں جو کانسٹیبلان کی بھرتیاں ہوتی ہیں بھائی کانسٹیبل ڈائیور کانسٹیبل کی جو بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں ایس ایس یو یونٹ سندھ پولیس کا سائیکو میٹرک ٹیسٹ لیتا ہے آپ کے فیزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کے بعد تو بھائی اس سائیکو میٹرک ٹیسٹ کے حوالے سے جو امیدوار جو نوجوان نئی بھرتیوں کے پروسس میں ہوتے ہیں وہ اس ٹیسٹ کے بارے میں ضروری معلومات سمجھ لیں یہ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے ویڈیو میں مکمل معلومات بتاؤں گا دکھاؤں گا تفصیلات سمجھاؤں گا تاکہ جو نوجوان اس ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو ہون کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے تک چینل کے طور پورے پاکستان کی جوبز کی انفرمیشن معلومات بہت سانی پہنچے بھائی سب سے پہلے تو یہ ٹیسٹ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی صرف سپائی کی سیٹ کے لیے بھائی ایک تو یہاں پر آپ کو کیلئر کر دوں یہ اسپیشل یونٹ ہے اس کا پروٹوکول اسپیشل جو ہے منسٹریل ریول تک جو ہے اس کا جو ہے پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول کے طور پہ اس کو جو ہے ان جوانوں کو لگایا جاتا ہے مختلف حساس جگہوں پہ ٹھیک ہے تو ٹیسٹ لینے کا مقصد صریف یہ ہوتا ہے کہ جس جوان کو جس میل یا فی میل کو ہم بڑھتی کر رہے ہیں آیا وہ ذہنی طور پر حاضر ہے بھی یا نہیں نفسیاتی طور پر ٹھیک ہے بھی یا نہیں یا پھر وہ دماغی طور پر فارغ ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی ذہنی صلاحیہ چیک کرنے کے لیے اس ٹیسٹ میں سوالات کس طرح کی ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے کیا اور پاس کس طرح سے ہوگا یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو کیا چیز سمجھنا اس میں ضروری ہے اس میں بھئی مین اے کی چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو لے کے چلتا ہوں اور مزید معلومات بھی سمجھاتا ہوں اور اس میں ایک چیز دور بتا دوں اس ٹیسٹ کے نمبر الک سے ملتے ہیں یا نہیں تو بھئی اس ٹیسٹ کے نمبر الک سے ہوتے ہیں سن پولیس کی ریکруٹمنٹ میں انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ کے نمبر ملا کے فائنل میرن بڑتا ہے لیکن ایسیتیو یونٹ میں انٹرویو ریٹن ٹیسٹ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے نمبر ملا کے فائنل لسٹیں تیار کی جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں یہاں پر مزید معلومات کی طرف اور مزید تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر آپ لوگ کی سکرین پر جو ہے میں کچھ جو ہے آپ کو ڈائیگرام دکھا رہا ہوں پکچر دکھا رہا ہوں اس کے سامنے جو ہے اس کی سٹوریز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بھئی آپ لوگ کی سکرین کے اوپر جو ہے مثال کے طور پر یہ ایک جو ہے بچہ جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سر پہ ہاتھ رکھیں اس طرح کی آپ کو پکچر دے دی جاتی ہے یا پھر یہاں پر جو ہے آپ کے جو ہے ایک سٹوری ہے یہاں پر دو بندے ہیں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اس کو چیک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ایک جو ہے بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آفیس کے جو ہے کام کاج کرتا ہوا بیٹھا ہوا نظر آ رہا ٹھیک ہے اسی طرح اوپر ایک جو ہے پکچر ہے جس کے اندر جو ہے ایک چیئر ہے اس کے پر کچھ بکے رکھی ہوئے ہیں اور جوان کھڑا ہوا ہے سر پہ ہاتھ رکھے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے ایک آپ کو پکچر سینیریو کے طور پر دکھا دی جاتی ہے اور دے دی جاتی ہے اب آپ نے اس پکچر کے دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے کیا کرنی ہوتی ہے ذہن کی اکاسی کرنی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس پکچر کو دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ جو پکچر ہے اس کے مطابق کیا سٹوری بنے گی تو مین چیز صرف اس کے اندر یہی ہوتی ہے اور جن نوجوانوں نے یہ سٹوری بنانا سیکھ لی یا ان سٹوری پکچر کو دیکھ کے ہوئے سمجھ لیا تو وہ نوام نوجوان جو ہے اپنا سائیکومیٹرک ٹیسٹ پاس کر لیں گے اچھا آپ مثال کے طور پر یہاں پہ جوان کھڑا ہوا ہے میس کے اوپر بکے رکھی ہوئی ہے سر پہ آتھ رکھا ہوا ہے تو اس کی سٹوری بنائی ہوئی ہے یہاں پہ ایک نوجوان افسر ہے اس کی عمر اٹھائیس سال ہے انور ایک محنتی انسان ہے اس کو اپنے افسر کی طرف سے ایک ٹاکس ملا انور نے تمام رات بہت محنت سے اس ٹاکس کو سرنجام دیا کام کیا اور ایک ریپورٹ تیار کی اور آدھی رات کو سویا صبح ہوئی آفیس گیا اور اپنے افسر کو ریپورٹ دی انور کے افسر نے ریپورٹ دیکھ کر شاہباز دی اور انور کو ایک بونس بھی دیا یہ اس کو دیکھتے ہوئے سٹوری بنا دی اسی طرح سیکنڈ ہے اسی طرح تھرڈ ہے ایک مریض لیٹا ہوا ہے اور دو بندے اس کو چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ سٹوری اس کی بنا دی ہے کہ ایک آفیس میں کام کرتا ہے اس کے بیٹے کا نام علی احمد صبح اپنے بیٹے کو سکول چھوڑنے جا رہا تھا کہ اچانک علی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوا احمد فورین علی کو ایک اسپتال میں لے گیا ڈاکٹر اس وقت موجود تھے ڈاکٹر نے علی کو چیک کیا اس کا علاج کیا علاج کے بعد ڈاکٹر نے علی کو آرام کرنے کا مشور دی علی واپس اپنے گھر چلا گیا اور دوسرے دن علی ٹھیک ہو گیا سکول جانا شروع کر دیا یہ اس کی سٹوری بنا دی ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں اب بچہ ہے وہ لیٹا ہوا ہے تو بھئی اس حساب سے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سٹوری بنانی ہوتی ہے اور یہ سٹوری ہوتی ہے اسی طرح یہ بچہ سر پہ آتھ رکھ کے بیٹا ہوا ہے کچھ سوچ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سٹوری مین چیز یہ سٹوری ہے اور یہ جو ہے مین اگر آپ نے اس کی تیاری کر لی پکچریں دیکھتے ہوئے آپ کو سٹوری بنانا آگئی آپ نے بس یہ ذہن اکاسی کرنی ہے تھوڑی سی پکچر کو گھور کر لینا ہے بکیں دیکھ لیں میز دیکھ لیں کپڑے دیکھ لیں کس طرح کی پکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ذہن کی اکاسی کر دیں پکچر کی آیاسی اکاسی کر دیں گے تو آپ اپنا سائیکومیٹرک ٹیسٹ پاس کر لیں گے اور یہ اسی طریقے سے پاس ہوگا اور مین اس کینر سٹوری ہی ہوتی ہے تو جو نوجوان ان بڑھتیوں کے پروسس میں شامل ہیں اور آگے بڑھیں گے اور آگے ٹیسٹ دیں گے سائیکومیٹرک تو وہ یہ کریں انشاءاللہ تمام نوجوان اپنا سائیکومیٹرک ٹیسٹ پاس کر لیں گے یہ ہوتا ہے ایس ایس ایو یونٹ میں سین پولیس کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ مزید نیو انفرمیشن نیو معلومات اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آوں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ